حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بابت بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا اور جب تک زندہ رہوں گا رات کو قیام کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے یہ باتیں کی ہیں میں نے آپ سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یقینا یہ باتیں میں نے کی ہیں آپ نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے اس لئے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو اور مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو اس لئے کی ہر نیکی کا عجر دس گناہ ہے تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا میں نے کہا میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تم ایک دن روزہ رکھا کرو اور دو دن روزے کا ناغہ کیا کرو میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو یہ حضرت دعود علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے ایک اور روایت میں ہے یہ سب سے افضل روزہ ہے میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے وہ تین روزے رکھنے قبول کر لیتا جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو بلکل صحیح ہے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو اس لیے کہ تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان اور ملاقاتی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں تین دن روزے رکھ لیا کرو بے شک تمہارے لیے ہر نیکی کا عجر دس گناہ ہے اس طرح تین دن کے روزے تیس روزوں کے برابر ہیں بلا شبہ تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا لیکن آپ کے اس مشورے کے مقابلے میں میں نے سختی کو پسند کیا تو مجھ پر سختی کر دی گئی میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے اندر کافی قوت پاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے پیغمبر حضرت داود علیہ السلام کی مثل روزے رکھو اور اس پر اضافہ نہ کرو میں نے پوچھا داود علیہ السلام کا روزہ کس طرح کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصف زمانہ یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن ناغہ کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بڑھے ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی ایک اور روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو میں نے کہا بلکل صحیح ہے یا رسول اللہ لیکن اس سے میرا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں آپ نے فرمایا پس تم اللہ کے پیغمبر حضرت دعود علیہ السلام والا روزہ رکھو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے اور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھو میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس ہر بیس دن میں اسے پڑھو میں نے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس تم اسے دس دن میں پڑھو میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا پس تم اسے سات دن میں پڑھو یعنی ختم کرو اس سے زیادہ مت کرنا پس میں نے سختی کی تو مجھ پر بھی سختی کر دی گئی اور مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم شاید تمہاری عمر دراز ہو حضرت عبداللہ راوی حدیث نے کہا چنانچہ میں اس حال کو پہنچ گیا جو میری بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پس جب میں بڑھا ہو گیا تو میں نے چاہا کہ کاش میں وہ رخصت قبول کر لیتا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے رہے تھے اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داود علیہ السلام کا روزہ ہے اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داود علیہ السلام کی نماز ہے وہ آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے اور پھر اس کے چھتے حصے میں آرام فرماتے اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے اور جب دشمن سے ان کی مدھ بھیڑ ہوتی تو بھاگتے نہیں تھے ایک اور روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میرے باپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کرا دیا وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کا پس وہ اس سے اس کے خاوند کی بابت پوچھتے تو وہ ان سے کہتی آدمیوں میں سے اچھے آدمی ہیں انہوں نے کبھی ہمارا بستر نہیں روندہ یعنی میرے ساتھ نہیں لیٹے اور ہماری پردے والی چیز کو نہیں ٹٹولا یعنی ہم بستری نہیں کی جب اس طرح کی حالت کو لمبا عرصہ ہو گیا تو انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے میرے والد سے میری بابت کہا کی اس کو مجھ سے ملواؤ چنانچہ اس کے بعد میں آپ سے ملا تو آپ نے پوچھا تم روزہ کیسے رکھتے ہو میں نے کہا روزانہ آپ نے پوچھا تم قرآن کیسے ختم کرتے ہو میں نے کہا ہر رات کو اس کے بعد ان باتوں کا ذکر کیا جو پہلے گزرین اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بعد گھر والوں کو قرآن مجید کا وہ ساتھوں حصہ سناتے جو وہ رات کو نوافل میں پڑھتے دن کو اس کا دور فرما لیتے تاکہ رات کو اس کا پڑھنا ان کے لئے آسان ہو جائے اور جب وہ قوت حاصل کرنا چاہتے تو کچھ دن روزے چھوڑ دیتے اور ان کو گن لیتے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لیتے کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں جس پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی یہ تمام روایات جو ذکر کی گئی ہیں صحیح ہیں ان کا بیشتر خصہ بخاری وہ مسلم دونوں میں ہے اور تھوڑا خصہ ایسا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہی ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے